اسلام علیکم فرنس آج میں آپ سے سامبر مسالہ پاورڈر کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو کہ بہت ہی فریور فل بنتا ہے گھر پر ہم اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں مارکٹ میں ملنے والی سامبر پاورڈر میں اتنا خوشبو نہیں ہوتا جتنا ہم گھر پہ تیار کرتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے مجھے چاہیے سارا دھنیا یعنی کہ کوریانڈر سیٹس یہاں پہ میں دو کپ لے رہی ہوں اور ساتھ میں لے رہی ہوں ہاف کپ زیرہ کیومن سیٹس اور ایک کپ پورت ڈال لے رہی ہوں یعنی کہ ماش کی ڈال اور ایک کپ جو ہے کوکنٹ پاورڈر لے رہی ہوں آپ چاہے تو ڈرائی کوکنٹ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں لے رہی ہوں چنی کی ڈال ایک کپ اور توور کی ڈال ایک کپ اور ون ٹیبل سپون کالی میچ لے رہی ہوں اور تھوڑا سا کری پتہ لے رہی ہوں اور ایک کپ چاور لے رہی ہوں اسے ایٹ کرنے سے ایک اچھا سا تکنس آئے گا اور ساتھ میں لے رہی ہوں ٹو ٹی سپون خش خش یعنی کے پاپی سیٹ یہ جو ہے میری سیکرٹ انگریان سے اس سے جو ہے بہت فلیور فل اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور ون ٹیبل سپون میٹی دھانا اور یہاں پہ میں کشمیری لال میچ لے رہی ہوں آپ چاہے تو آرڈینی میچ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے بہت اچھا کالر آئے گا تو پچاس گرام کے خریب لے رہی ہوں یعنی کہ آپ ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک اور ون ٹیبل سپون رائی دانا اور تھوڑا سا حلدی اور تھوڑا سا ہنگ جس کپ سے بھی آپ میجر کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ ایٹ کیجئے گا یعنی کہ میں یہاں پہ تھوڑے چیز ایک کپ لے رہی ہوں تھوڑا ہاف لے رہی ہوں تو اس کے حساب سے اب جو بھی کپ لیں گے اس کے حساب سے لے لیجئے گا اب یہاں پہ میں نے پین گرم کر لی ہے اس میں ایٹ کر رہی ہوں کوریانڈر سیرز یعنی کہ دھنیا اسے میں ایٹ کر کے لو فلیم پہ میں اسے بونوں گی فلیم ہائی نہیں کرنا کیونکہ کلر چینج ہو جائے گا تو ٹھیک نہیں رہے گا لو فلیم پہ میں نے اسے بون لیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی پھر سے میں اسی پین میں ایٹ کر رہی ہوں چنا دال ایک کپ اور توور کی دال جو بھی دال ہے اسے میں ایٹ کر لوں گی دالوں کو بھی میں ہلکی آنچ میں ہی بونوں گی اس کی بھی کلر چینج نہیں کرنا اور چاول کو بھی میں ایٹ کر رہی ہوں اسے بھی میں لو فلیم پہ بون لوں گی تھوڑے دیر میں نے اسے بون لیا ہے اب یہ پوفیکلی ڈن ہے دیکھیں اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا ہے پھر بھی اچھے سے کرسپی ہو گیا ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے اب میں اسے نکال لوں گی اسی پین پہ پھر سے میں ایڈ کر رہی ہوں زیرہ 3 ٹیبل سپون اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کالی مرچ کے دانے اور میتھی دانا اسے بھی پہ بھون لوں گی آپ جو ہے دیکھ کر ہی ایڈ کیجئے گا یعنی کہ تھوڑے چیز جو ہے بہت جلد بھون جاتا ہے تھوڑا جو ہے بہت لیٹ ہوتا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرسوں کے دانے یعنی کہ رائیں رائیں جو ہے بہت جلدی بھون جاتا ہے اس کے حساب سے میں اسے لاسٹ میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون پاپی سیٹ اور 3 ٹیبل سپون جو ہے کوکونٹ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اسے بھوننے سے بہت اچھی سی مہک آتی ہے تو یہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اسے جو ہے سامبار پاورڈر بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ میرا سیکریٹ انگریڈینس ہے جو آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں پھر سے میں اسی پین میں تھوڑے سے کری پتہ کو پہ ایڈ کر دوں گی اسے بھی میں لو فلم پر ہی بھونوں گی یہ بھی بہت جلدی بھون جاتا ہے ساری چیزوں کو آپ ایک ساتھ مت بھونیے گا کیونکہ جو ہے ہر چیز کی ایک الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے بھوننے کے لیے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی میں ہلکے آنچ میں بھون لوں گی یہ بھی جو ہے بہت جلدی بھون جائے گا اب میں اسے نکال لوں گی ایک ایک کر کے اس طرح سے ہمیں بھون لیں گے تو یہ پوفیکٹ رہے گا جب ہم اسے گرائنڈ کریں گے ساری انگریڈنس کو ہم نے اچھے سے ڈرائی روز کر لیا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اسے کمپلیٹلی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ پوری طرح سے تھنڈا ہونا چاہیے اگر ہم اسے گرم میں گرائنڈ کریں گے تو اس میں گھاتے بن جائیں گے اور یہ بہت باریک بھی گرائنڈ نہیں ہوگا اسیلئے تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اب میں اسے آئٹ کر رہی ہوں one teaspoon جو ہے ہنگ آئٹ کر رہی ہوں اور one tablespoon ہالتی آئٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا نمک نمک آئٹ کریں گے تو ہم اسے زیادہ دن سٹور کر سکتے ہیں اسیلئے جو ہے اس میں نمک آئٹ کرنا بہت ضروری ہے اب میں اسے گرائنڈ کر لوں گی جتنا ہو سکے اتنا باریک گرائنڈ کر لیجئے گا دیکھئے میں نے اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اب اچھی طرح سے یہ باریک بھی ہو گیا ہے آپ چاہے تو اسے چھان بھی سکتے ہیں لیکن میں نے اسے چھانا نہیں ہے کیونکہ بہت باریک ہی گرائنڈ ہوا ہے اب میں اسے پیزرف کر لوں گی تو یہاں پہ میں اس گلاس کنٹیرنڈ لے رہی ہوں جو پوری طرح سے اچھے سے ساف ہے اس میں کوئی پانی کے چھیتے کچھ بھی نہیں ہیں یہ پوری طرح سے ڈرائی ہونا چاہیے کیونکہ ہم اسے بہت دن سے سٹور کر سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا ایسا بھی نم نس ہوگا تو اس میں جو ہے بہت جل خراب ہو جائے گا اس طرح سے ہم ڈرائی کر کے ایسا سٹور کریں گے تو آپ جو ہے اسے ایک سال تک بھی آپ اسے بیزرف کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اچھی طرح سے اسے روست کیا ہے اب یہ پوری طرح سے پوفیکلی ڈن ہے بازار پہ ملنے والی سامبہ رپاورڈر میں اتنا خوشبو نہیں ہوتا جتنا کہ ہم اسے گھر پر بناتے ہیں کیونکہ اس میں بہت اچھی سی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے اسے ہمیں لو فلم پر روست کرتے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر کامنٹ کیجئے گا چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں